اسلام علیکم دوستو آج جناب اپنا بارش ہو رہی ہے دو رمضانہ اور جس طرح میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس ٹائم تو گریباً ساڑھے چار کا ٹائم ہے شام کا تو یہ آج بارش تھی اس وجہ سے میں باہر جا کے ویڈیو نہیں بنا سکا کسی بھی ہسٹوریکل پلیس کی تو سوچا کہ آپ کو کچھ سینیمیٹک سینز دکھائے جائیں بارش ہو رہی ہے تو اس وجہ سے یہ اب بھی بارش تھوڑی سی ہلکی ہوئی تھی اس وجہ سے میں نے سوچا کہ چلنے میں آج محصر سی ویڈیو بنا کر اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کروں کہ یہ دیکھیں اپنا رحمت اللہ کی رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پتوں کے اوپر یہ جامن کا درخت ہے اور اس کے پتوں کے اوپر کتنے پیارے یہ بارش کے قطرے لگ رہے ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ویڈیو میں یہ دیکھیں بہت پیارا سین ماشاء اللہ سے بہت ہی خوبصورت یہ سین آپ دیکھ رہے ہیں میں نے سوچا کہ چلنے میں اس رمضان میں آپ کے ساتھ یہ بھی اپنا چھوڑی سی ویڈیو شیئر کی جائے بارش کی اور یہ دیکھیں جی بارش میں جامن کے درخت پتوں کے اوپر یہ اپنا نظارہ اور یہ دیکھیں کھیتوں کا نظارہ یہ جناب اپنا گندم کی فصل پکنا شروع ہو گئی ہے اور اب یہ بارش برس رہی ہے آج تو قریباً ساڑھے چار پانچ کا ٹائم میں جس وقت یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور میں نے سوچا کہ چلیں اپنا دیکھنے والوں کے لیے یہ چھوڑی سی ویڈیو شیئر کی جائے کیونکہ ہسٹوریکل پیس کی زیادہ تر میں ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں تو سوچا یہ چھوڑی سی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں تو یہ دیکھیں بارش کا اپنا پھل نظارہ دیکھیں یہ دیکھیں جی روڈ گو پر پانی بھی کھڑا ہو گیا ہے کیونکہ اس ٹائم بارش باندوی ہے تو اس وجہ سے میں باہر نکلا ہوں تو یہ اپنے گاؤں کے آس پاس میں یہ ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی ماشاءاللہ ہرے آلی کہتوں کی یہ ہری باری سی ویڈیو تو بہت ہی پیاری یہ اپنے مالک سے بس یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں ماف کر دے کیونکہ انسان گلتیوں کو پتلا ہو گلتیاں ہوتی رہتی ہیں بس وہ ماف کر دے وہ بڑا وفور ہو رہی ہے یہ جی ریم جم کا نظارہ آپ دیکھیں یہ فلور پر آپ کو نظر آ رہی ہوگی بارش ابھی تو بارش بلکل ہلکی سی ہے ریم جم یہ اس کا نظارہ آپ دیکھیں یوں اپنا زلزلوں کا آنا آہ بے موسمی بارشوں کا ہونا آہ بجلی کا ایسے چمکنا گرجنا پرسنا آہ یہ آج اور کل دو دن مسلسل بارشوں کے دن ہیں آج بھی بارش ہو رہی ہے اور آہ کل بھی ہو گی تو آہ اپنا اس رمضان میں آہ یہ اپنا رحمت اللہ کی برس رہی ہے تو میری تو یہی دعا ہے کہ یہ رمضان ہم سب کے لیے آپ کے لیے اور میرے لیے آہ باعث رحمت ہو اور جناب اپنا یہ بارشیں ہمارے لیے زحمت نہ ہوں کیونکہ کچھ دن آہ پہلے آہ زلزلے کے شدید جٹکے بھی محسوس ہوئے تو یہی وہ وقت ہے کہ اپنے رب کو راضی کیا جائے کیونکہ آہ ہم جتنے گناہ گار ہیں ہمیں ہر وقت توبہ کی ضرورت ہے ہم نے ہمیں توبہ کرنی چاہیے تو کیونکہ اللہ تو ہم سے نراض ہے ہمارے کاموں کی وجہ سے ہماری ایسی حرکتیں ہیں کہ وہ اپنا نراض ہیں ہمیں اسے راضی کرنا چاہیے اور یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہم آہ عبادت کر کے اسے راضی کر سکتے ہیں تاں کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزارنا چاہیے تو آہ مجھ سمیت ہر بندے کو یہی چاہیے کہ اپنا یہ پورا جو رمضان ہے تقریبا آج دوسرا روزہ ہے اور اٹھائیس روزے باقی رہ گئے تو یہ جو اٹھائیس دن ہیں تقریبا ساری زندگی انسان کو توبہ کرنی چاہیے اچھے کام کرنے چاہیے اس سے آہ اپنا مدد طلب کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے تو یہ جو رمضان ہے حصوصاً اس رمضان میں اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں توبہ کے دروازے کھل جاتے ہیں ان انسان کو چاہیے کہ ازدقفال زیادہ سے زیادہ کرے توبہ کرے اور اپنا صدقات زیادہ سے زیادہ زنابہ اپنا کرے تاں کہ انسان کی جو زندگی ہے اس میں آسانیاں پیدا ہوں جزاکر اللہ خورت